چین کے دورے پر روانہ ہوں گے ہونے کا قوی امکان ہے وزیراعظم کے دورے سے پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا عدلیہ مخالف بیان پر ایمکی ایمکی رانوما مصطفی قبال نے غیر مشروب بافی مانگ لی سپریم کور کراچی ریجسٹری میں اپنا بیان حلفی جمع کر آ دیا ایمکی ایم رانوما نے بیان حلفی میں کہا کہ عالیہ ایمکی ایمکی رانوما نے بیان حلفی میں کہا کہ سولہ مائی کی پریس کانفرنس پر مشروب بافی کا طلبگار ہوں مزید کہا معزز عدالت سے بافی کی درخواستار خود کو عدالت کے رحم و کرم پر جھوڑتا ہوں اسلامباد ہائی کورتہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکڈی سیکٹری ایٹ کو فوری ڈی سیل کرنے کا حکم جسے سامن را فتم دیاتے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے سی ڈی اے کے خلاف پی جی آئی کے درخواست منصور کر لی اسلامباد ہائی کورت نے پی جی آئی کا مرکزی سیکٹری ایٹ سیل کرنے اور سی ڈی اے اپریشن کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اسلامباد ہائی کورت نے سائفر کے اس میں خلص سزا کے خلاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا باطل کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا ہائی کورت میں سائفر کے اس میں بانی پی جی آئی اور شاہ محمود قریشی کے پیلو پر سماد ہوئے سمات کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا سمات کے دوران بانی بیٹی آئی کے وکیل پریسٹر سلبان صفدہ نے دلائل دیئے کہ اس متعلق کوئی دسترویز نہیں کہ آزم خان نے سائفر بانی بیٹی آئی کو دیا اگر سائفر گن ہو گیا تو پھر سائفر پاس رکھنے کا چارج کیسے لگ سکتا ہے نائنٹی ون سیٹے تھی نیشنل اسمبلی میں ایک سو سات سیٹے پروینشن اسمبلی میں نائنٹی ون سیٹے کے پی کے اسمبلی میں اور نائن سیٹے سندھ اسمبلی میں یہ وہ کنڈیڈیٹ تھے جو نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا تھا اس کے بہاب سے ہم نے ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو دے دیا تھا اور ہم نے ریکوست کر دی تھی چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی اپنی جیتی سیٹوں سے زیابہ سے حق دا نہیں ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ ہماری اٹھتہ نشستیں واپس دلائے گی چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کا موقع واضح ہے ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں سپریم کورٹ آئین کی روکے مطابق چلے گی ماضی میں بھی پارٹیوں سے انتخابی نجلات لیے گئے ہمیں ہماری مقصوص نشستیں دی چاہیں یہ اٹھتر نشستیں سنی اتحاد کانسل کا حق ہے امید ہے حق ملے گا وزرالہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پوری پیسے نہ ملے تو رد عمل کے لئے وفاق تیار رہے صبح اسمیلی اجلاع سے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہمارا بجٹ عوامی ہے صبح بجٹ پہلے اس لئے پیش کیا کہ آئین اجازت دی ہے اور ہم تیار تھے انہوں نے کہا کہ وفاقی بجٹ کے بعد ہمارے بجٹ میں کوئی چیز کم نہیں ہوگی بلکہ ہمارا بجٹ تو بڑھے گا رواسات بجٹ تجویز پر عمل درامت کیا جائے گا وزرالہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے اس طرح کیا کہ بتایا جائے امین وانگ کیسے بحال ہوگا انصداد دہشتگردی کے لئے مقدس ایک فیضت میں سے ایک پیسہ نہیں دیا وزرالہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ بتایا جائے کہ پیسے نہیں دیں گے تو امین وانگ کیسے کائم ہوگا وفاقی وزیر اطلاع 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 نے کہا کہ معایشت سے متعلق اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں لاہار میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو اطلاع 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 نے کہا کہ بہت کلیل مدد میں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے تیپ آیا وزرالہ نے بڑی کعوے سے معایشت کو سنبھالا وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پیجیا کے کولو فیل میں تضاق کی بہت سے نشانی ہیں آزی پانچی کہتی ہے ٹویٹ ہم نے کیا آر آزی کہتی ہے ہم نے کیا شیرفظل مروت مقبول ہو گئے تھے آج وہ ان کی مقبولیت سے خائف ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں کبھی کسی نے ملک خلاص بات نہیں کی یہ کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں ایسی بات کسی نے نہیں کی اگر آپ کو پاکستان قبول نہیں تو کہیں آر چلے جانے پاکستان بھی بس پارٹی کے سینئر آنما اعتزاز ایسا نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پی جی آئی کے بانی کو جلدی جیل سے باہر آتا نہیں دیکھ رہا انہوں نے اپنے لئے خود رکاوٹیں گھڑی کی لہار ہائی کورٹ پی میڈیا سے گفتگو میں اعتزاز ایسا نے کہنا تھا کہ انسان کو نرد نزاج ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اس سے بات نہیں کرنی اس سے بات نہیں کرنی یہ بانی پی جی آئی کو نقصدان دے رہا ہے اعتزاز ایسا نے کہنا تھا کہ میرا خیال ہے صدرزرداری بانی پی جیان کے لیے بہت سارے دروازیں کھول سکتے ہیں جورنر کے پی کے کے فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ان کے ساتھ باقشیت نہیں ہونی چاہیے صوبے کی تمام جماعتوں سے مل کر مسائل کا مقدمہ وزریاست ان کو پیش کروں گا بولے میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب علی امین گنڈاپور اور مولانا اکھٹے کنٹینرز پر ہوں گے پنجاب حکومت نے 12 جون کو آئندہ مالی صاحب کا بجھر پنجاب اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا مدر خزارہ پنجاب مجتبہ شجاہ رحمان کا کہنا ہے وفاقی حکومت کا بجھر 11 جون کو آ رہا ہے ہم 12 جون کو پیش کریں گے اگر وفاق نے تاریخ میں تبدیلی کی اور 12 جون کو بجھر پیش کیا تو ہم 14 جون کو پیش کریں گے انہوں نے کہا پنجاب کا آئندہ مالی صاحب کا بجھر ٹیکس فری ہوگا حیثانوں کے لیے 400 ارب روپے کا پیکج دیا جائے گا سابق صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ پیچی آئی ورکت کے خلاف بے بناہ مقدمات بنائے گئے جوڈیشری کو قانون کے ساتھ کھڑے ہونے پر سلام پیش کرتا ہوں انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے سابق صدر آریف علوی نے میڈیا سے گفتگو کا ٹھوئی کہا کہ موجودہ کیفیت سے ملک کو نکالنا چاہیے سارے ادارے بندگلیوں میں چلے گئے ان بندگلیوں سے باہر نکلیں سابق صدر نے مزید کہا کہ ملک کو تعمیر اور پروت کی ضرورت ہے معاملات بغیر گفتگو کے آگے نہیں چل سکتے آریف علوی نے کہا کہ میاں محمود ورشید کی صحت و دریافت کرنے گیا لیکن مجھے ان سے ملنے نہیں دیا گیا